ایشیا کا سب سے بڑا ہینڈیکرارٹ ویپار ملا سگریٹ اینڈوڑا کے ایکسپو مارٹ میں شروع ہو گیا ہے جو نیس مارس تک چلے گا اس پار آئی ایچ جی اب دلی ملا اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس میلے میں تین ہزار سے زیادہ ایکس بیٹرز آ رہے ہیں اور سو سے ادھک دیش پھاگ لی رہے ہیں ایکسپورٹ پروموشن کاؤنسل فور ہینڈیکرارٹ یعنی ایپی سی ایچ نے آئی ایچ جی ایف دلی ملے کے پچپنبے سنسکرن کا آئی جن کیا ہے جس میں سو سے بھی ادھک دیشوں کے تین ہزار سے زیادہ ایکزیدیچرز آ رہے ہیں اس میلے کے ادھکاٹن کے موقع پر اتر پردیش کی وطمنتری سوریش خنہ بھی موجود تھے جنہوں نے دیپ جرہ کر ہینڈیکرافٹ میلے کا ادھکاٹن کیا اس میلے میں ودیشوں سے آنے والے بائیس کو دو ہزار سے زیادہ نئے پروڈیکٹ ملیں گے یہ میلہ خودرہ وکریتاؤں آئے تکو تھوک وکریتاؤں اور ڈیزائن پیشیوروں کے لیے ون سٹاپ سورسنگ ڈیسنیشن ہے ایکسپورٹ پرموشن کانسل فار ہینڈیکرافٹ آئے جی آئے دلی فیر کے نام سے اوورسیز باہر کے لیے یہ ایکسپورٹ شو ہر سال کرتا ہے تینیزار دو سو پچاس ایکجیبیٹرز پورے دیش سے جو منفیکچرز ایکسپورٹرز ہیں وہ لوگ اس پر بھاگ لیتے ہیں اور واسطہ میں یہ ان کے ایکسپورٹ کی مکھی دھارہ میں شامل ہیں اور اس فیر سے ہی ان کو سال بھلکا کاروبار ملتا ہے اس میلے میں ویدیشی خریداروں کو بھارتی حسط شلپ کے انوکھے نمونے دیکھنے کو ملیں گے چاہے وہ کپڑے کے ہو ہوں میچل کے برطن ہو یا پھر فرنیچر ویدیشی بائیرز کو خریدنے اور سورسنگ کا تو موقع ملے گا ہی گھرے لوں ریٹیل بائیرز کو بھی خریداری کا موقع ملے گا اب بھارتی خریداروں کی بھی دلی میلے میں دلچسپی بڑھنے لگی ہے اور انمان ہے کہ اس بار بائیرز کی سنخیہ پانچ ہزار پار کر جائے گی لگ بگ پانچ ہزار سے زیادہ ویدیشی کمپنیاں جو کی یہاں آ کر کے سورس کرتی ہیں جب ہم کہیں بائیر تو اس کا مطلب وہ کنجومرز نہیں ہیں وہ سبھی لوگ خول سیلر، ایمپورٹر، ڈپارٹمنٹر سٹور اور ایسے بڑے بائیر ہیں اور ایسے لگ بگ تمام چھے ہزار کے لگ بگ بائیرز اور ایسی کمپنیاں جب یہاں پہنچ رہی ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اکیلے ایک میلے میں ہم لگ بگ ساڑھے چار سے پانچ ہزار کروڑ کا ایکسپورٹ آرڈر یہاں پر اور سیریس انکوائری جنریٹ کرتے ہیں ایس میلے میں ہاؤس ویئر ہوم فرنیشنگ فرنیچر گفٹ اینڈ ڈیکوریٹیز لیمپ اینڈ لائٹنگ فیسٹیو ڈیکور فیشن جیولری اینڈ ایکسیسیریز سپا اور ویلنس کارپیٹ اور رگز بارترون ایکسیسیریز گارڈن ایکسیسیریز اور اچھی بات یہ ہے کہ اب بائیرز کا دھیان چین سے اٹھ کر بھارت کی طرف ہو رہا ہے اور خاص طور پر اب پچھلے دو سالوں میں اوورسیز بائیر نے چائنہ سے رکھ اپنا ہٹایا ہے اور وہ لوگ بھارت کو ایک مکھی مارکٹ کے ناتے یہاں سے سورسنگ کے ناتے اس کو یہاں پر مانتے ہیں اور انڈیا ہے میجر سورسنگ ڈیسٹینیشن اور ہم لوگ تو اس وار بلکی یہ بھی ان کو سب کو میسیج دی رہے ہیں یہ آلٹیمیٹ سورسنگ آلٹیمیٹ گلوبر سورسنگ بگنس پرم ہیر اس ہینڈی کرافٹ میلے میں یونائٹیڈ کنگڈم امریکہ کنازہ جرمنی فرانس سپین ناروے اٹلی یو اے اور برازیل جیسے کئی دیشوں سے بائیرز آنے والے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ہینڈی کرافٹ کی چھیتر میں ایسے آئے جنوں سے نہ صرف بھارت کا نریات بڑھے گا بلکہ ہست شلپ ادیوک سے جڑے کاریگروں کا اتصا وردن ہوگا اور ان کی کلا کا سرکشن بھی ہو سکے گا گریٹر نویڈا سے جوتی تنیجہ کی ساتھ ٹیم یوز سٹیٹ اس میلے میں بھارت کے ہست شلپ کلا کی بیجوڑ کاریگری دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں ہاؤس بیئر ہوم فرنیشنگ کارپٹ اور رکس بیرز کو لبھا رہے ہیں خاص طور پر وولن کے اتباد ویدیشی بیرز کو بہت پسند آ رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے دیاپار بیلوں میں سے ایک اور ایشیا کا سب سے بڑا ہینڈی کرافٹ میلا گریٹر نویڈا کے ایک سپو بارٹ میں شروع ہو چکا ہے دیکھیں آئیے جی ایف انڈین ہینڈی کرافٹ گفٹ فیر ہے یہ اور یہ دو بار ہر سال لگتا ہے اور آپ کو بتا دیں ایپی سی ایچ اس کو کرا رہا ہے یہ ون سٹوپ ڈیسٹینیشن ہے جسے آپ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فورن بائز کے لیے یہاں پر آنا اور یہاں بھارتی پروڈکٹ کو خریدنے کا ایک ون سٹوپ ڈیسٹینیشن ہے گریٹر نویڈا کے ایک سپو مارٹ میں ایشیا کا سب سے بڑا ہینڈی کرافٹ میلا گز چکا ہے پندرہ سے انیس مارچ تک چنلے والے اس ہینڈی کرافٹ میلے میں کل سولہ ہال بنائے گئے ہیں اور ہر ہال میں ہینڈی کرافٹ کے سامان ایسے کہ آپ کی نظرے ہٹائے نہ ہٹے مثلا شاہ کو انٹرپرائزز کی سٹول پر ہی آپ کو بھولن کے سامانوں کی اتنی ورائیٹی دیکھ جائے گی کہ آپ کی نظرے ہٹی نہیں پائیں گے بھولن کے ایسے اترسٹ اترسٹ دیکھنے کو ملیں گے جو نہ صرف سو فیزدی شد ہے بلکہ ان کے رنگ اور ڈیزائن بھی بہت منبھاون ہے اور ہینڈی کرافٹ میں لکے ایک سٹول شاہ کو انٹرپرائزز پر میں موجود ہوں میں ساتھ سنگیتا جین جی ہے سنگیتا جی سب کچھ ہینڈی کرافٹ یہاں پہ بہت خوبصورت ڈیزائنز ہے کیا سپشیلیٹی آپ کے اس سٹول کی ہم لوگ ہر چیز ایکو فرینلی سسٹینلیوٹی رکھتے ہیں مارکٹ کو گلوبنگ وارمنگ کو دیکھتے ہوئے نیو ڈیزائنز ہوتے ہیں بائر کی نیو بوٹ کے ساتھ سے ہوتے ہیں نئی نئی ورائٹیز رکھتے ہیں نئی کلر کلر ورییشن رکھتے ہیں کورٹن میں رکھتے ہیں ہینڈرز رکھتے ہیں ہینڈپرنٹس رکھتے ہیں ہاتھ کی کاریگری کے یہ سارے کپڑے بھارت کے دور دراز کے علاقوں میں مہہاؤ دوارہ بنائے گئے ہیں جو آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے بنائے جا رہے ہیں اب بھلے ہی بھارت میں ان کی مانگ کم ہو لیکن ویدرشوں میں اس کی کافی ڈیمانڈ ہے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں ہینڈی کرافٹ کی جو اس وقت آپ کی سٹرال پر موجود ہیں جس میں آپ بزنس جس میں آپ یہی آپ کے سامنے ہے یہ ہنڈر پسند وول میں ہینٹیڈ ہے جو کہ انڈیا کے بہت ہی ریموٹ گاؤں میں بنائے جاتے ہیں لیڈیز بناتی ہیں کسی پرانے ٹائم پہ ایشن ٹائم پہ لوگ باگ جانتے تھے انکھوں اب انڈیا میں تو اس کا مارکٹ کم ہو گیا ہے لیکن یہ گلوبل ریج کے اوپر یہ بہت اچھا مارکٹ ظاہر ہے کہ بھارت کے حس تشریف کا کوئی سانی نہیں ہے چاہے کشن کورس ہو چاہے میٹ ہو یا پھر اونی چادر لگتا ہے کہ یہاں موجود ہر چیز اپنے گھر میں ہونی چاہیے ویدیشوں میں اس کے خریدار زیادہ ہے جن تک یہ خوبصورت اتباس پہنچانے کیلئے ویدیشی بائیرز پانچ